اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میں آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی بنانے جاری ہوں آج میں بنا رہی ہوں فرائر توا کلیجی یہ بہت ہی زیادہ شوق سے کھائے جانے والی ڈش ہے پنس روڈ پہ کریمہ باٹ پہ ایشہ منزل پہ کلیجی فرائر توا کلیجی ملتی ہے بہت سے لوگ کلیجی والا بندگواب بن با کر کھاتے ہیں ان کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تم کے پاس چپاتیاں ہوتی ہیں یا ان کے پاس بن ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فرائر کلیجی جب آرڈر کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بند میں کلیجی والا بندگواب لاکر دے تو کچھ لوگ کہتے ہیں چپاتی کے ساتھ لیاو ساتھ میں ہری چٹنی اور پیاز وغیرہ بھی صرف کی جاتی ہے ہری چٹنی وغیرہ تو میں آپ کو ویورز اپنی نیکس ریسپی میں بتاؤں گی آج ہماری مین ڈش جو ہے وہ ہے فرائر توا کلیجی سب سے پہلے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے جن ڈگریڈینٹس کو لیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں 1.5 kg کلیجی ہے یا ساپ میں لیسا ندرک 1 table spoon salt 1 teaspoon اجوائن quarter teaspoon Chinese salt 1 teaspoon half teaspoon پسا دھنیا 1 teaspoon 1 teaspoon کھوٹی بھی مرچے 1 teaspoon کھوٹی بھی مرچے ہیں اور نمک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ اپ این ڈاؤن لے سکتے ہیں اپنے فلیور کے لیے ہاتھ سے حلدی 1 teaspoon بھونا کھوٹا دھنیا اور سیرہ دونوں ملا کے 1 tablespoon پسا گرم مسالہ 1 teaspoon ساتھی میں جائے گا لیمن جوز 1 tablespoon تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو 1 گھنٹے کے لیے ہم مارینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مارینیٹ کر کے اور ڈھککے کھوٹ کر کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے میں یہ تمام کریں گے زیارہ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے ساتھ میں ساتھ میں چھوڑ دیں گے 10 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کلیری ہماری کل چکی ہے الحمدللہ اور یہاں بس چھوڑا سا پانی رہ گیا اس کو ہم تیز آنچ پر خوشک کریں گے جیسے ہی پانی خوشک ہوگا ہرا دھنیا اور ہری میں اس کے اوپر میں چھڑھوں گی اور ہری میں چھڑھ کریں گے اور ہری میں چھڑھ کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیز آنچ پر سا پانی خوشک کر لیا ہے اب میں اس کے پر ہرا دھنیا اور ایک اڈس بارک یا موٹی ملٹ آپ اس کے پر چھوڑ دیں جس اس کو ملٹ کرنا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں گرما گرم کلے جی کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں یہاں میں نے پیاس کے سلائس بھی کھاٹ کر رکھ دیا ہے ہری چٹنی ہے ہمارے پاس ساتھ میں کلے جی ہے اس کلے جی کو آپ بن کو ٹوز کر کے اور اس پر ہری چٹنی لگا کر اور آپ یہ کلے جی پیاس کے لچھے اور دوبارہ سے سیکنڈ ٹاپ سلائس آپ کور کر کے اور اس کو ٹوز کر کے ہلکے سے تیل یا گھی میں اور آپ اس کو بن کباب بنا کر بھی کھا سکتے ہیں چپادی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں ویورز یہ آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ اس کو کس طرح نوش فرمانا چاہتے ہیں بہر آج ویورز ہم آپ کو ساتھ ہی میں بتا دیں کہ ہری چٹنی بنانے کیلئے پانی گھڑی دھنیا کورٹر گھڑی پودینہ تین ہری مرچیں منٹی سپون زیرا نمک ہزبے زائقہ ساتھ میں لیسن چارکلیاں املی کا رس تین ٹیبل سپون ہم نے تمام چیزوں کو تھوڑا سا پانی تمام چیزوں کو لے کر اور بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا یہ چٹنی میں نے دو تین دن پہلے بنا کے ڈی فریزر میں رکھی ہوئی تھی ویورز میں اب بہت ہی جلد آپ کو اپنی ریسپیز میں مینیو میں چٹنیز اور سوسیز وغیرہ بھی ایڈ کروں گی اور انشاءاللہ آپ کو چٹنیاں وغیرہ بھی سکھاؤں گی ابھی میں نے آپ کو اس کی ریسپی وربل ہی بتا دی ہے بہر آل آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور آپ ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آرہا ہے ریسپیز پسند آرہی ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت ہی جلد ویورز ہم اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ آپ کی حجمت میں حاصل ہوں گے جب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لگے موسیقی